پروفیسر جلیل بٹ اپنے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں پاکستان میں ایک ڈسکشن جاری ہے کہ پاکستان میں الیکشن کب ہوں گے اس ڈسکشن کے لیے کبھی تو عدالتوں کے دروازے کھٹکٹائے جاتے ہیں کبھی میڈیا کے اوپر شور مچایا جاتا ہے کبھی سڑکوں کے اوپر حلہ گلہ کیا جاتا ہے بھائی یہ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے کہ آئین کے مطابق آئین کے مطابق قانون کے مطابق جو وقت میں کر رہا ہے اسی پہر الیکشن ہونے چاہنے اور بشکینا ہوں گے اس سلسلے میں جو گروپ پر جو تنظیم اور جو لوگ بھی سادش کریں گے یا اس کو آگے پیچھے کریں گے ماں سواہ اس کے کہ آئین کے مطابق چیزیں اگر مفخر ہو سکتی ہیں تو یہ بھی آئین کے مطابق اگر وقت پہ ہونے ہیں تو یہ بھی آئین کے مطابق تو جب کوئی جسٹیفکیشن ایسی موجود ہو الیکشن کچھ دیر کے لیے پوسٹ پر ہو سکتے ہیں تو یہ بھی آئین سے اس کو ثابت کرنا ہوگا لیکن اپنی ہٹ درمی یا اپنے کوئی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کو ایک دل بھی ڈیلے کرنا مناسب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہے بلکہ پی ڈی ایم کی وہ تمام جماعتیں جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں انہیں اس بات کو مدر نظر رکھنا چاہئے کہ پاکستان کے اندر بلاخر منصفانہ انصاف بمبنی غیر جانب درانہ انتخابات سے ہی مسائل کا حل ہے اور ہر ادارے کو اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنا ہے پاکستان کے ترقی کا راز اسی میں پلہا ہے کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے اور سپیشلی الیکشن جو ہے وہ وقت مقررہ پر ہوں اور ووٹ کو عزت دے کر طاقت قصر جشمہ عوام کو ثابت کریں اور جس کو لوگ زیادہ وڑ دیں اسی کا حق ہے حکومت ہے اور حکومت میں آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کے چہرے ہی لوگ میڈیا پر دیکھیں مسائل کے حل کی طرف بھی جائیں اگر کوئی سیاسی جماعت حکومت میں برسر اقتدار آتی ہے تو اس کے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے حکومت صرف حکومت نہیں بلکہ اختیار کے ساتھ آج جب اپوزیشن جب حالات کو فیس کرتی ہے تو اس کو ملک کے اندر سارے مسائل ہی نظر آتے ہیں لیکن وہی اپوزیشن جب حکومت میں ہوتی ہے تو اسے ان مسائل کے حل کی طرف تو جو نہیں دیتے ہیں نظام انصاف کو ٹھیک کر دیں تو باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں معیشت سیاست اور انصاف کا نظام اس کے اندر ہی سب کچھ آتا ہے تحریک انصاف کو کمزگن ایک لمبے عقصے تک کے پی کے میں حکومت رہی ہے اس کو کچھ مارڈل ڈیویلپ کر لینا چاہیے اسی طرح نون لیگ ایک لمبے عقصے تک اس کو کچھ ڈیویلپ کر لینا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کچھ کیا ہے لیکن ابھی مزید کچھ کرنے کے ضرورت ہے اپنے اپنی سیاسی پارٹی کے آہین کے جو ان کا کانسٹیوشن ہے جو ان کا ایک منیفیسٹو ہے اس کے مطابق کام کریں تو پاکستان میں خوشحالی تب آ سکتی ہے جب ہر آدارہ اپنے اپنے ڈومین میں کھام کرے بروقت الیکشن ہوں بروقت انتخابات ہاں ملک میں اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو اس کو پوزیشن کو آپ کو قائل کرنا ہوگا ملک میں دوزار تئیس میں مردم شماری کو بھی ہونا ہے یہ سب چیزیں دے کر فیصلہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو حمیہ ناصر پاکستان زندہ بات جمہوریت تیندہ بات تاکستان عوام بھوٹ کو عزت دو ملک میں کوئی چیز بھی اسلام کی روح کے منافی نہیں ہونی چاہیے اسلام کے روح کے منافی کا مطلب یہ ہے کوئی چیز فطرت سے ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے لیکن یہ پریکٹیکلی ہمارے ہر رویے میں بھی نترانا چاہیے بہت شکریہ پروفیسر جلیل پر